ایک آرمی جنرل کا مافیاز کے خلاف کھولا اعلان جنگ ایک آرمی جنرل نے اس مگلر کرنسی کے غیر قانونی کاروبار اور منتقلی میں ملوث اناثر اور دیگر طاقتور مافیاز کے خلاف کھولی جنگ کا اعلان کر دیا یہ گروہ ہتیاروں اور افرادی قوت کے ساتھ نمائع وسائل کے حامل ہیں یہ طاقتور مافیاز کسی انتشار کے بغیر عرصے سے سرگرم اور ریاست کی ریڈ کو چیلنج کرتے رہے ہیں ایک آرمی جنرل کی جانب سے ان کی سرکوبی کے لیے اقدام پاکستانی معاشرے کی اقتصادیات اور سماج کے لیے دور رس اثرات کا حامل ہوگا مذکورت تمام مافیاز غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں جن سے حکومت اور قانونی کاروبار کو بھاری مالی نقصانات ہوئے ہیں کرنسی اور ذرہ مبادلہ کا غیر قانونی کاروبار سے روپے کی قدر اور ملک کا مالی نظام شدید متاثر ہوا آرمی جنرل کی جانب سے مافیاز کے خلاف کھلے اعلان جنگ کا مقصد اقتصادی چیلنجوں سے نمٹنا اور قانونی اور شفاف اقتصادی سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے یہ بات یقینی ہے کہ ان طاقتور مافیاز کا مربوط اور مضبوط نیٹورک ہے ان پر ہارٹ ڈالنے کے لیے محتاط اور احتیاط سے منصوبہ بندی انٹیلیجنس معلومات و اطلاعات اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مربوط کوششوں کی ضرورت ہے فوج کو بھی اپنے نمائیہ وسائل بروکار لانا ہوں گے اپنی نفری اور ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا ہوگا فوجی جنرل کو ان طاقتور گروہوں کی جانب سے مقابلے کی صلاحیت سے آگاہ رہنا چاہیے جن کے سیاسی روابط اور مالی وسائل بھی ہو سکتے ہیں ایک ایسے دور میں جب قیادت انتہائی احمیت کی حامل ہے اس آرمی جنرل نے روشنی کی کرن بن کر پاکستان کو بہران سے نکال کر اس سہکام کی رہا پر ڈالا ہے ایک عالمی منظر نامے میں جہاں لیڈر کو تواتر کے ساتھ چھان بھٹک اور جانچ پرطال کا سامنا رہتا ہے وہی آرمی جنرل نے سرپرستی اور احتسابی عمل کے عظم کا مظاہرہ کیا اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے